موسیقی موسیقی بھارت چندرمہ فتح کی طرف بڑھ رہا ہے موسیقی تو ایک بات پھر سے بھارت اتیاس رشنے سے کچھ ہی قدم دور ہے اور اب انتظار ہے چندریاں ٹو کے چندرمہ کی ستے پر اترنے کا کچھ ہی گھنٹوں بعد چندرمہ کی ستے پر چندریاں ٹو اترے گا اور پھر شروع ہوگی چندرمہ پر بھوشی کی تلاش مشن چندریاں ٹو کے انتظار پڑھا میں لینڈر وکرم اور روبر پرگیان چاند پر جیون کی خوش کریں گے آخر چندریاں ٹو مشن میں اب تک کیا کیا ہوا اور آخر کیا ہوا اس ریپورٹ میں دیکھئے چندریاں ٹو چندرمہ کو چھونے سے کچھ ہی کلومیٹر دور ہے چھ ستمبر کی رات چندریاں ٹو چاند پر لینڈ کرے گا لینڈر وکرم ساتھ ستمبر کو چاند کی ستے پر سوف لینڈنگ کرے گا ویڈیانکوں کے مطابق چاند کی ستے پر سوف لینڈنگ اس رو کے لیے اس مشن کی سب سے بڑی چنوٹی ہوگی کیونکہ چندرمہ پر وائی ونڈل نہیں ہے اور گروتر آکرشن بل بھی ہر جگہ الگ الگ ہے یہ لینڈنگ چاند کے دکشنی دروپ پر ہوگی اس کے ساتھ ہی بھارت چاند کے دکشنی دروپ پر یعن اتارنے والا پہلا دیش بن جائے گا لینڈنگ کے پندرہ منٹ بعد اس رو چاند کی ستے کی پہلی تصویر جاری کرے گا لینڈر جیسے ہی چاند کی ستے پر اترے گا اس کا انجن بند ہو جائے گا لینڈر اور روور چاند پر ایک دن بتائیں گے چاند کا ایک دن پرتوی کے چودھا دن کے برابر ہوتا ہے لینڈر وکرم چار دن تک تین گڑا سو میٹر کے دائرے میں چکر لگائے گا لینڈر چاند پر الیکٹرون ڈینسٹی تاپمان میں اتار چڑھا اور یہ جانچے گا کہ چاند پر بھوکم پاتے ہیں یا نہیں وہیں لینڈنگ کے چار گھنٹے بعد روور پرگیان چاند کی ستے پر آئے گا اور پانچ سو میٹر تک چلے گا روور پرگیان چاند کی ستے پر خنچ تتوں کی موجودگی اور چاند کی مٹی کی مولک سنرشنہ پر ڈیٹا جھٹائے گا لینڈر وکرم اور روور پرگیان چاند پر پانی اور پریعورن کی خوچ کریں گے سادھی ہیلیم تھری کی بھی جانکاری جھٹائیں گے 22 جولائی کو لانچ ہوئے اس مشن نے اس سے پہلے 23 دن پرتوی کے چکر لگائے تھے اس کے بعد چندرمہ کی ککشہ میں پہنچنے میں اسے 6 دن لگے چندرمہ کی ککشہ میں پہنچنے کی بعد چندیان 2 نے 13 دن تک چکر لگائے اور اب چاند کی ککشہ میں پہنچا آر بیٹر ایک سال تک کام کرے گا اس کا کام پرتوی اور لینڈر کے بیچ کمیونکیشن کرنا ہے اوربیٹر چاند کی ستہ کا نقشہ تیار کرے گا پانی کی موجودگی میں خنیچ تتوں کا پتہ لگائے گا یان کی سوف لنڈنگ کے لیے چاند کی ستہ کو سکین کرے گا چندرہ کے بہاری واتورن کے بارے میں جانکاری جھٹائے گا چندرہان ٹو کی ان کوششوں سے چاند کے اسطحو اور وکاس کا پتہ لگائے جائے گا جس سے بھوش میں انسان اور مانو سبھتا کو بچانے کے لیے چاند پر جیون کی تلاش کی جا سکے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز بھارت نے گیارہ سال پہلے چندرہ پر اپنا پہلا مشن چندرہان بھیجا تھا چندرہان ایک اوربیٹر تھا جس نے چندرہ سے سو کلومیٹر دور رہ کر چندرہ کی ستہ پر خوچ کی تھی چندرہان نے چندرہ کے کئی ایسے راز خوچے جن سے چندرہ پر جیون کی تلاش کی سمبھاب نہ لگائی جا سکتی ہے اور اب چندرہان 2 چندرہ پر پہنچنے سے کچھ ہی دوری ہے کیسا تھا بھارت کا پہلا مشن مون اور چندرہان 2 مشن چندرہان 1 سے کتنا الگ ہے یہ اس ریپورٹ میں دیکھئے وہ تاریخ تھی 22 اکٹوبر 2008 جب بھارت کا پہلا مون مشن چندرہان 1 لانچ ہوا بھارتی انترکشانو سندھان سنگٹھن یعنی اسرو نے پہلا مانو رہی تیان چاند پر بھیجا یہ یعن پولر سیٹلائٹ لانچ ویہیکل بی ایس ایل وی کے ایک راکٹ کی سہتہ سے ستیش دھوان انترکش کے اندھ سے پرکشے پیت کیا گیا چندرہان 1 چاند پر 30 اگست 2009 تک سکری رہا اسے چندرہان تک پہنچنے میں پانچ دن لگے اور چندرہان کی ککشا میں ستاپیت کرنے میں پندرہ دنوں کا سمیہ لگا چندرہان اوربیٹر کا مون ایمپیکٹ پروب ایم آئی بی 14 نومبر 2008 کو چاند کی ستے پر اترا جسے بھارت چندرہان پر اپنا جھنڈا لگانے والا چوتھا دیش بن گیا چندرہان ونکاؤ دیش چندرہان کی ستے کے نقشے اور پانی کے انس اور ہیلیم کی تلاش کرنا تھا چندرہان ون نے چندرہان سے سو کلومیٹر اوپر پانچ سو پچیس کلوگرام کا ایک اپگرہ دروی ککشا میں ستاپیت کیا اس اپگرہ نے اپنے ریموٹ سینسنگ اپکرلوں کے ذریعے چندرہان کی اپری ستے کے چطر بھیجے بھارتی انترکشیان پرکشیپڑ کا یہ 27 اپکرم تھا اس کا کاریکال قریب دو سال کا ہونا تھا لیکن نینترکش سے سمپک ٹوٹنے کی کارن اسے پہلے بند کر دیا گیا چندرہان ون کے ساتھ بھارت چاند کو یان بھیجنے والا چھٹا دیش بن گیا تھا اس اپکرم سے چندرمہ اور منگل گرہ پر مانو سہیت ویمان بھیجنے کے لیے راستہ کھلا حالکہ اس یان کا نام ماتر چندرہان تھا اب بھارت چندرہان ٹو چاند پر بھیج چکا ہے ایسے میں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ چندرہان ون سے چندرہان ٹو کتنا الگ ہے چندرہان ون کی لانچ کی تاریخ 22 اکٹوبر 2008 چندرہان ٹو کی لانچ کی تاریخ 22 جولائی 2019 چندرہان ون کا کھرچ 386 کروڑ روپے چندرہان ٹو کا کھرچ 978 کروڑ روپے ہے چندرہان ون کا وزن 1380 کلوگرام تھا جبکہ چندرہان ٹو کا وزن 3877 کلوگرام ہے چندرہان ون کا میشن بھارت کا پہلا چاند میشن تھا جس میں اوربیٹر بھیجا گیا تھا چندرہان ٹو بھارت کا دوسرا چاند میشن ہے جس میں اوربیٹر کے ساتھ لینڈر وکرم اور روور پرکیان بھیجا گیا ہے چندرہان ون نے 312 دن تک چاند کے چکر لگائے جبکہ چندرہان ٹو اوربیٹر سال بھر تک چکر لگائے گا اس کے ساتھ ہی لینڈر اور روور چودہ دن تک چاند کی ستے پر رہیں گے چندرہان ون چاند کی ستے پر پانی کے سبوت پانی میں کامیاب ہوا تھا جبکہ چندرہان ٹو دکھشڑی درو پر پانی کی کھوچ کرے گا اور لینڈر بھوکم کے آنے کا پتہ لگائے گا جبکہ روور چتوں کا پتہ لگائے گا بھارت نے چندرہان ون کی مدد سے بڑی اپلپدی حاصل کی تھی چوبیس ستمبر دوہجار نو کو سائنس کی ایک پترکہ نے بتایا تھا کہ چندرہان پر چندرہان خانیزوم میں میپر یعنی ایم تھری نے چندرہان پر پانی کی برف ہونی کی پوچھتی کی ہے اس رو نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ چاند پر پانی بھارت کی کھوچ ہے چندرہان پر پانی کی موجودگی کا پتہ چندرہان ون پر موجود بھارت کے اپنے مون ایمپیکٹ پروپ ایم آئی پی ڈے لگایا تھا امریکی انترکس ایجنسی ناسا کے اپکرر نے بھی چاند پر پانی ہونے کی پوچھتی کی تھی چندرہان کی ستہ پر پانی کے کڑوں کی موجودگی کے پکتہ سنکیت دیئے تھے چندرہان نے چاند پر پانی کی موجودگی کا پتہ لگا کر صدی کی سب سے مہتپور کھوچ کی ہے اس رو کے مطابق چاند پر پانی سمدر جھرنے تالاب یا بوندوں کے روپ میں نہیں بلکہ کھنیج اور چٹانوں کی ستہ میں موجود ہے چندرہان پر پانی کے موجودگی پہلے بھی لگائے گئے انمانوں سے کہیں جادہ ہے اب چندرہان ون کے پکتہ سبوتوں کے بعد چندرہان ٹو ان سبوتوں کی جاج کرے گا اور چاند کے کئی راز اجاگر کرے گا بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز تو چندرہان پر جانے کی ہوڑ کئی دیشوں میں پہلے سے رہی ہے خاص کر روس اور امریکہ کے بیچیا ان دیشوں کے بعد بھارت اور چین کے نام آتے ہیں بھارت نے حالا کی اپنی پہلی کوششوں میں ہی چندرہان ون اور چندرہان ٹو کو بھیج کر باقی دیشوں کو چونکہ دیا ہے یوروپ جاپان بھی چاند پر اترنے کی کوشش کر چکے ہیں اور اسی کڑی میں اسڈرائیل بھی چاند وشن پر لگا ہوا ہے کس دیش نے کب چاند پر فتح کی اس ریپورٹ میں دیکھئے بھارت چندرمہ پر فتح کرنے والا چوتھا بڑا دیش بن گیا ہے بھارت کی طرح ہی چاند کی ستح پر اترنے کا کارنامہ امریکہ، روس اور چین کے نام درج ہے اس کے ساتھ ہی یوروپ اور جاپان جیسے دیش بھی چندرمہ پر اپنا مشن بھیج چکے ہیں حالا کی ان دونوں دیشوں نے چندرمہ پر اوربیٹر بھیجا ہے نہ کی کوئی یان یا لینڈر بھارت چندریاں ٹو کو بھیجنے کے بعد چوتھا دیش بن گیا ہے بھارت نے اب تک سب سے کم خرچ میں چاند کی دوری تے کی ہے اب آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر کب کس دیش نے چندرمہ پر مشن بھیجا ہے امریکہ، روس، چین اور بھارت اب تک چندرمہ پر پہنچے ہیں جبکہ یوروپ اور جاپان نے چاند پر اوربیٹر بھیجا ہے 1969 میں سوویت سنگ نے چاند پر اپنا مشن لونہ ٹو بھیجا ہے 1964 میں پہلی بار امریکہ نے مشن ایٹلس ایلوی تھری بھیجا 1969 میں امریکہ نے اپولو 11 مشن چاند پر بھیجا 1983 میں جاپان نے اپنا مشن ایم یو تھری ایس سیکنڈ بھیجا یوروپی سپیس ایجنسی نے 2004 میں اسمارٹ ون لونر پروب مشن بھیجا تھا 2006 میں امریکہ کا نیو ہورا ایجن پلوٹو مشن چاند پر پہنچا چین نے 2018 میں لونگ چیونگ اوربیٹر چاند پر بھیجا تھا بھارت نے چندریاں ون مشن بھیجا تھا حالکہ چاند پر اترنے کی کئی دیشوں میں ہور رہی ہے لیکن کامیابی چار دیشوں کے ہاتھ ہی لگی ہے باقی امریکہ اور روس کی کئی کوششیں اصفل رہی ہیں یوروپ جاپان کی طرح اجرائیل بھی اب چاند پر جانے کی کوشش میں لگا ہے بھارت ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کی پہلی کوشش میں چندریاں ون مشن سفل ہوا اور چندریاں ٹو بھی پہلی کوشش میں کامیاب ہوا ایسے میں بھارت نے ایک بار پھر پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے آج پوری دنیا اس رو کے ویگیانکوں کا لوہاں مانتی ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز چندرما پر جانے کی ہوڑ کئی سالوں سے رہی ہے امریکہ اور روس نے 1950 سے ہی اس کی شروعات کی تھی بھارت نے 2008 میں پہلی بار چاند پر پتہ کی چین جاپان اور اجرائیل بھی اس ریس میں ہیں حالانکہ امریکہ روس چین اور بھارت چار دیش ایسے ہیں جنہوں نے چاند تک اپنا مشن پہنچایا ہے اور اب سوال ہے کہ آخر چاند پر ایسا کیا ہے کہ ان دیشوں میں چاند پر جانے کی ہوڑ مچی ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے بھارت کے چندریاں ٹو مشن کا مقصد چندرما پر جانکاری جھٹانا اور ایسی خوج کرنا ہے جس سے بھارت کے ساتھ ساتھ پوری مانوتہ کو لاب ہو چندریاں ٹو خوج کے ایک نئے یوک کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرے گا چندریاں ٹو انترکش کے پرتی ہماری سمجھ بڑھانے تقنیق کی پرگتی کو بڑھاوا دینے ویشوک تالمیل کو آگے بڑھانے اور خوش کرتاؤں ویجیانکوں کی بھاوی پیڑھی کو پریڈت کرنے میں سہایک ثابت ہوگا چندریاں ٹو پہلا بھارتی احیان ہے جو سودیشی تقنیق سے چندرما کی ستح تک پہنچایا گیا ہے دنیا کے کئی دیش چاند کو جاننے کے لیے کئی سالوں سے لگے ہیں آخر چاند کو جاننا اتنا ضروری کیوں ہے چندرما کا دکشنی دھروب بہت ہی دلچسپ ہے کیونکہ اس کی ستح کا بڑا حصہ اتری دھروب کی تلنا میں ادھک چھایا میں رہتا ہے ہمیشہ چھایا میں رہنے والے ان اکشیتروں میں پانی ہونے کی سمبھاونا ہے اس کے اترکت چندرما کے دکشنی دھروبی اکشیتر کے تھنڈے کریٹرز میں شروعاتی سور پردالی کے لفت جیواش میں ریکارڈ موجود ہیں پانی کی موجودگی چاند کے دکشنی دھروب پر بھوشش میں انسان کے لیے پھائدے مند ہو سکتی ہے چندرما پر پانی پردھوی کی ستح کی طرح ملنے کی سمبھاونا نہیں ہے بلکہ وہاں پانی ٹھوس بھرف کے روپ میں مل سکتا ہے اس کا کارن ہے کہ وہاں وائیو منڈل نہیں ہے اگر چندرما پر پانی ملتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اپلبدی ہوگی اس پانی کا پریوگ اندھن کے روپ میں ہو سکے گا جل کو اپگھٹیت کر ہائیڈروجن اور آکسیجن کے روپ میں ترل اندھن کا پریوگ کریوجینک انجن میں بھی ہو سکے گا اسی طرح پانی کا اپیوگ چندرما پر بھوشش میں انترکش یاتریوں کے سانس لینے کے لیے ضروری آکسیجن بنانے کے لیے بھی ہو سکے گا پردھوی سے چندرما کی اوسط دوری تین لاکھ چوڑاستی ہزار کلومیٹر ہے ایسے میں چندرما بھوشش میں ہم لوگوں کے لیے دور ہو کر سپیس کارے کرموں کے لیے لانچنگ پیٹ کے روپ پہ بھی کاریے کر سکے گا بھوشش کی تلاش چندرما پردھوی کا نزدیکی اپگرہ ہے جس کے مادھیم سے انترکش میں خوش کے پریاس کیے جا سکتے ہیں اور اس سے جڑے آنکڑے ایکتر کیے جا سکتے ہیں سٹیپن ہاکنگ نے کہا تھا کہ انترکش میں جائے بینا مانو پراجاتی کا کوئی بھوشش نہیں ہوگا ایسے میں چندرما دیپ سپیس پروگرام کے لیے ضروری تقنیقی پرکشن کیندر کے روپ میں اپیوگی ہو سکے گا اس کے اترکت چندرما پر بھاری ماترہ میں خنیج سنسادنوں کی بھی سمبھاونا ہے چندریاں 2 large area soft x-ray سپیکٹرومیٹر سے magnesium, aluminium, silicon, calcium, titanium, iron اور sodium جیسے دکتوں کی موجودگی کا بھی پتہ لگائے گا helium 3 سوچ ارجا کا سروت سوچ ارجا یعنی green energy کے لیے ترس رہی دنیا کے لیے بھارت کا چندریاں 2 امید کی ایک نئی کرن سابیت ہو سکتا ہے دراصل بھارت کی نظر چندرما پر بڑی ماترہ میں پائے جانے والے ایک انمول خجانے helium 3 پر ہے اس خجانے کی خوج کی درشتری سے بھی چندرما کا دکشنی دھروب مہتوپورن ہے helium 3 پر بھارت کی نظر کافی پہلے سے ہے سال 2006 میں اسرو کے تتکالین چیئرمن مادون نائر نے زور دے کر کہا تھا کہ چندریاں 1 چندرما کی سطح پر helium 3 کی دلاش کرے گا اور ورطمان اسرو چیئرمن K7 نے بھی کہا ہے کہ جس دیش کے پاس ارجا کے سسروت کو چاند سے دھرتی پر لانے کی شمتہ ہوگی وہ اس پوری دنیا پر راج کرے گا 500 سال کی ارجا ضرورتیں ہو سکتی ہیں پوری چندرما پر helium 3 ہونے کی پشتی مشہور بھو بیگانک ہریان شمیٹ نے 1972 میں Apollo 17 مشن کے چاند سے لوٹنے کے بعد کی تھی ناسا کے مطابق چندرما پر 10 لاکھ metric ton helium 3 موجود ہے پرثوی کا magnetic filled area اسے سوریے سے دھرتی کی سطح پر پہنچانے سے روکتا ہے لیکن چندرما کا کوئی magnetic filled area نہیں ہے اس لیے سوری سور وائیو سے لگتار اتسرجیت ہو رہے helium 3 کو چاند کی سطح پر لگتار ابشوسیت کر رہی ہے اگر چندرما پر موجود helium 3 کا ایک چوتھائی حصہ بھی لائے جائے تو پرثوی کی 500 سال کی ارجا ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے سب سے مہتوپورن یہ ہے کہ helium 3 کا پرمانو ریاکٹروں میں پریوک کرنے پر پرمانو کچھرے کبھی اتسرجن نہیں ہوتا تقنیقی دکشتا 15 جولائی کو اس رو نے ایک تقنیقی گروڑی کے کارن 56 منٹ 54 سکینڈ پہلے کاؤنٹ ڈاؤن روک کر چندریاں 2 کے پرکشیپن کو ستھکت کر دیا تھا آخری وقت پر کمیوں کا پتہ لگا کر انہیں دور کر لینا اس رو کی تقنیقی دکشتا کو ہی پرتیبیمبت کرتا ہے اس سے یہ سپشت ہوتا ہے کہ آخری سمیے میں پرکشیپن پر روک لگانا انترکش ابھیانوں میں سامان نی ہے پرکشیپن سے پہلے اس طرح کی کھامیوں کا پتہ لگانے اور انہیں سودھارنے کی کشمتہ سے اس رو کی وشوہ سنیتہ دوبارہ سابیت ہوئی ہے اس رو کے بینا ڈیجیٹل انڈیا سمبھو نہیں کئی بار اس رو کی آلوچنا کی جاتی ہے کہ جب دیش غریبی بیروزگاری جیسی سمسیاؤں نیک کشمتہوں کی اندہی ہی کر رہے ہیں آج ہمارا سمپورن کمیونکیشن سسٹم اور جیون شیلی اس رو کے اپکرہوں کے دوارہ ہی سنچالی تھے ادھارن کے لیے بھارت نے حال ہی میں اڑیشہ میں آئے خطرناک شکرباد کا سرکشت مقابلہ اس رو کے اپکرہوں سے ملی سوچناؤں کے آدھار پر ہی کیا تھا ڈیجیٹل انڈیا اس رو کے اپکرہوں کے بینا سمبھو نہیں ہے چندریان 2 مطلب Heavy Science Mission اس رو نے چندریان 2 کو Heavy Science Mission بھی کہا ہے کیونکہ یہ مشن نہ کہ بل ہماری تیلی کمیونکیشن سسٹم سے جڑا ہے بلکہ یہ ویجیان کے وکاس میں مانوطہ کو سمپورن سہیوگ بھی دے گا بھارت کی انترکش سے جڑک شمتائیں آگے بڑھ چکی ہیں چندریان 2 نے بھارتیوں کو کلپناوں کے پنک بھی دے دیے ہیں اس لیے سوپاوک ہے کہ بھارت جوش کے ساتھ چندرمہ اور گرہوں کو جاننا چاہتا ہے جس سے بھوش اور وکاس سے جڑے سوالوں کو مانوطہ جیون کی نئی سمبھاوناوں سے حل کیا جا سکے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز کہتے ہیں کہ اتیاز کو دورانے سے پوری آدھیں تازہ ہوتی ہیں آج ہم آپ کے بیچ اس اتیاز کو دورانے جا رہے ہیں جس سے چاند پر انسان کے پہنچنے کی یادیں تازہ ہو جائیں گی آج سے پچاس سال پہلے انسان نے پہلی بار چاند پر پیر رکھا پوری دنیا نے یہ سن کر غرب محسوس کیا وہ کون سا دیش تھا جس کے حصے میں یہ کامیابی آئی اور وہ کون سا انسان تھا جس نے چاند پر قدم رکھ کر پوری دنیا کو چکت کر دیا تھا تاریخ تھی 20 جولائی 1969 دھیک پچاس سال پہلے جب انسان نے چاند پر پہلا قدم رکھا دنیا نے پہلی بار چاند پر انسان کے پہنچنے کی خبر سنی اور اس اعتحاسی گھٹنا کو سن کر دنیا بھر میں رومانچ تھا چاند پر انسان پہنچانے والا امریکہ پہلا دیش تھا اور امریکہ کو ایک بڑی سفلتہ حاصل ہوئی تھے اپولو گیاروہ انترکش یان تھا جس نے چاندرمہ پر پہلے انسان نیل آرمسٹرانگ کو اور ایڈوین ایلڈرین کو اتارا تھا امریکہ کا اپولو گیارہ مشن مانو اور انترکش انوسندھان کے اتحاس میں آج بھی سب سے خاص گنا جاتا ہے چاندرمہ پر انسان کی پہلی چھلان پہلی بار انسان 20 جولائی 1974 کو چاندرمہ پر اُترہ ناسا کا اپولو گیارہ مشن بھوا تھا لانچ 16 جولائی 1974 کو جون ایف کینیڈی انترکش گیندر سے اڑا تھا یان اپولو گیارہ یان پر تین انترکش یاتری تھے سوار مشن میں نیل آمسٹرونگ ایڈوین ایلڈرین اور مائیکل کالنگز تھے مشن کے کمانڈر نیل آمسٹرونگ تھے نیل آمسٹرونگ نے چندرمہ پر پہلا قدم رکھا چندرمہ کی سطح پر دھائی گھنٹے بتائے چندرمہ تک پہنچنے کے لیے ساڑھے تین دن کا سفر تیہ کیا یان 21 گھنٹے 31 منٹ چاند کی سطح پر رہا اپولو گیارہ وہ پہلا مانو ابھیان تھا جو چندرمہ پر اترا تھا یہ اپولو ابھیان کی پانچویں اڑان تھی اور چندرمہ تک تیسری مانو اڑان تھی 16 جولائی 1971 کو پرکشی پیت اس یان میں کمانڈر نیل آمسٹرونگ نیانترن چالک مائکل کال کال اور چندریا ایگل چالک ایڈوین ایل درن تھے 20 جولائی 1974 کی رات کو نیل آمسٹرونگ نے ایگل یان کو چندرمہ پر اتارا چندرمہ کی سطح نیل آمسٹرونگ کے ساتھ موجود ایل رن نے اسی سمیں چندرمہ سے پرسارن کیا اس کے بعد 21 جولائی کو دو پہر نیل آمسٹرونگ نے چندرمہ پر اپنا پہلا قدم رکھا چاند پر قدم رکھتے ہوئے نیل نے کہا تھا کہ یہ انسان کا ایک چھوٹا سا قدم ہے اور مانوطہ کی لمبی چھلانگ ہے نیل کے ساتھ بج ایل بھی تھے جو نیل کے بعد چاند پر اترے وہیں ان کے بعد چہل قدمی کرنے والے بج ایل نے کہا شاندار ویرانگی دونوں قریب دھائی گھنٹے تک چاند کی سطح پر کئی فوٹو لیے کئی نمونے جمع کیے اور کئی پتھر بھی جمع کیے اس کے بعد انہوں نے ارلی اپولو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ پیکج کی ستھاپنا کی اور چاند کی سطح پر امریکی دھج لہرانے کی تیاری شروع کر دی اس کے لیے انہوں نے دو گھنٹے سے زیادہ کا سمی لگایا تیاری کے بعد کئی تکنیقی بادھاؤں اور خراب موسم کے باد سیدھا چندرمہ سے پورے وشو میں پرسارن شروع ہوا جو بلیک اینڈ وائٹ تھا جسے قریب 60 کرون لوگوں نے دیکھا آم سرونگ نے اپنے یان ایگل کی تصویر بھی لی اور اس کے بعد انہوں نے دھول اور کن کے کئی نمونے لیے نیل اور ایلرن نے چندرمہ پر چھلانگ بھی لگائی اور چہل قدمی کی دونوں نے بتایا کہ انہیں پہلے ہی چلنے کی تیاری کرنی ہوتی تھی چندرمہ پر مہین دھول تھی جو فسلن بھری تھی دونوں نے چندرمہ پر امریکی دھوچ کو لہر آیا اور پھر تتکالین امریکی راستپتی نکسن سے فون پر باتیں کی دونوں نے اس کے بعد یان پر نمونے چڑھائے آم سٹرونگ اور ایلرن دونوں چاند پر کئی اپکرن امریکی دھوج اور ایک پلیٹ چھوڑ کر آئے تھے جس میں پرتوی کا چتر آنترک شیاتریوں اور امریکی راستپتی کے ہستا اکشر تھے اس کے بعد ان کی پرتوی کی یاترہ شروع ہوئی چوبیس جولائی کو اپولو گیارہ پرتوی پر لوٹ آیا یان پرشانت مہا ساگر میں گیرا ان سے ملنے امریکی راستپتی نکسن خود گئے اور رات کو تینوں آنترک شیاتریوں کو سم مانت کیا گیا چاند پر قدم رکھنے والے نیل آنسٹرونگ اور ایلنن کا انوخہ کارنامہ پوری دنیا نے دیکھا اور گرب محسوس کیا گیا موسیقی